یہ نسبت جو یہ دودھاری تنوار کی طرح دونے طرف چلتے ہیں جسے قرآن کریم کے ہاتھ سے پتہ چلا کہ نسبت کے عظیم قلائد ہیں اگر اس کے تخاذے پورے نہیں ہوتے نسبت کے تو دوسری طرف چلی جاتی ہے نسبت کے تو لہٰذا نسبت صرف نام نہیں ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ اپنے نسبت قائم کریں اسی طریقے سے اساتحیزہ اکرام کے ساتھ والدین کے ساتھ بلکہ اس کے تخاذوں کو پورا کرنا بہت اہم اور ضروری ہے یہ ذمہیں نیاد آگیا ہے اگر آپ نسبت کے مقموم و معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں نا اداروں کی ساتھ کیا نسبت آپ کی ہے ماباب کے ساتھ اسانزہ اکرام کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب محتصر کتاب چھوٹا سا پیرزو فقر صاحب نقش بندی دامت برکا تم رہی سلامت تمہاری نسبت اس کتاب کا آپ ضرور مطالع کریں تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے کہ ادارے کے ساتھ نسبت کتنی اہم ہوتی ہے جس ادارے میں آپ کو کسی قادم بنایا ہے کسی لاحق بنایا ہے اس کے کیا فوائد اور سمراد ہوتے ہیں اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور جس تیز رفتاری کے ساتھ واقعات رونانا ہو رہے ہیں اب کم سے کم ہمیں اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے کہنا بہت کچھ لیکن وقت نہیں ہے اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ شاید یہ کئی نسلوں کے بعد آنے والے لوگوں کی زندگی میں رونانا ہوں گے اگر ہم اس غلط فہمی سے نکل گئے تو کم سے کم اس کا یہ نقل فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں سیریس اور زیادہ واجفر ہو جائیں گے ہم اپنی زندگی ہم اپنے کردار کو سبھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہاں ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے صرف سننے سے نسبت کے فوائد برکات اس سے ہم کوئی کامیہ کے حاصل نہیں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی انسان دو لفظوں میں دو لفظوں میں دین کو سننا چاہیے دو لفظوں میں تفصیل کروکہ نہیں دو لفظوں میں تو دین نام ہے امانتداری اور سچائی کا امانتداری اور سچائی اور پورے دنیا کا کفر اگر کوئی سمجھنا چاہیے الاخلام سے لے کروانناس تک تو وہ ہے خیانت دو کا بازی اور جھول خیانت دو کا بازی اور جھول رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفاتِ محمودہ کا مجموعہ تھے کتنی صفات سے لے کر یاد تک ہر ہر کسی جتنی صفات بن سکتی ہے تمام صفاتوں کا مجموعہ تھی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عقدس لیکن آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کے ذریعے سے جو دو صفتیں ہائی لائٹ کی دو صفتیں اپنوں نے نہیں غیروں نے السادق العلیم السادق العلیم یہ دو صفتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل بنے ہائی لائٹ اسی کے ذریعے سے ہو گئے کیوں؟ اس لئے کہ امانت داری اور سچائی جو ہے یہ نماز کی بنیاد ہے امانت داری اور سچائی دین کی بنیاد ہے امانت داری اور سچائی عدالت کی بنیاد ہے امانتداری اور سچائی مینا بیلی کے آپسی تعلقات کی بنیاد ہے امانتداری اور سچائی بیٹی اور ماں کے آپسی تعلقات کی بنیاد ہے غرض جس رشتے کو آپ دیکھتے ہیں جس شعبے کو آپ دیکھتے ہیں امانتداری اور سچائی بنیاد ہے اگر امانتداری اور سچائی نکرتی ہے تو پھر مجسمہ واقعی رہتا ہے تمام رشتے تمام ناتے تمام شعبے تباہ برباد ہو کر رہ جاتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں مثلا نماز سے اگر امانتداری اور سچائی نکل جائے نماز سے نماز کی امانتداری سچائی کیا ہے اگر یہ نکل جائے نماز سے تو پھر نماز میں رہتی جھوٹ بولتا ہے نماز میں ایہاک نابد و ایہاک نستائی احترسرات المستقیم یہ جھوٹ بولتے اللہ میں ایک بات نے کہا میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنہ واشنا تو یہ کیا ملے گا نماز میں تو نہازا امانتداری اور سچائی یہ دین کی بنیاد ہے دین کی بنیاد اور اگر امانتداری اور سچائی آپ نکال دے تو پھر وہاں کفر دھوکے بازی اور جھوٹ باقی رہتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوکے پر وضو کر رہے تھے اس بچے کو بھارنے چاہتے ہیں بھارنے چاہتے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملوکے پر وضو کر رہے تھے وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا وضو کا پانی بابر کے پانی ہے آپ دیکھیں آج کے آپ بزرگانی دین کا حال دیکھیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں دو جہان کے بادشاہ ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یحببکم على حاضر تم یہ کام کیوں کر رہے ہیں اس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا صحبہ کرماتے ہیں حباً للہ ورسولی اللہ ورلہ کے رسول کی محبت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت ہے اس لئے ہمیں کر رہے ہیں فرمایا کہ نہیں حالاکہ بابرکت پانی ہے ہمارے یقین ہے اعتقاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے طفقہ ہوا پانے یقیناً یہ بابرکت ہے قادرِ مغفرت ہے لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑے اسے مغفرت ہوئی فرمایا کہاں تم اپنی محبت کو سرد یافتہ بنانا چاہتے ہو مثلا آپ کو ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے شوٹ پرینٹ میں تو اس کو سرکیٹ دکھانے پڑتی ہے دکھانا پڑتا ہے کہ میرے پاس کیا دگری ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اپنی محبت کو سرد یافتہ بنانا چاہتے ہو سرد یافتہ تو ایک کام کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا میں بھی تم سے محبت کروں گا فَلْ يَسْتَقِلْ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّسَهُ جب بھی تم بات کرو اماندار و سچائی کے ساتھ بات کرو یہ فرمایہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے عزیز تعلیبات یہ عوام کا مسئلہ نہیں بلکہ خواست کا مسئلہ ہے یہ انپر لوگوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پڑے لکھے روئیوں کا مسئلہ ہے یہ صرف تاجروں کا مسئلہ نہیں بلکہ خریداروں کا مسئلہ ہے یہ صرف مجلیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ قاضیوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے ہر ایک کے اندر جھوٹ رج بچ سکا ہے آپ کے پاؤں میں چھارے پڑ جائیں گے کسی شعبے میں سچا امانت دار آپ کو نہیں ملے گا ہاں نمازی ضرور ہوگا نماز پڑھنے والا ہوگا حاجی ہوگا عمرہ کرنے والا ہوگا بڑے بڑے سائن ہو نگے ہوں گے قاضی مرتی علامت دار مگر سچائی امانت داری ہمیں نہیں مرتی ہے آج ہماری جنت دماغ سرزمین کو یہاں کی بجلی کی کمی نے نہیں اس کو مارا یہاں معیشت کے بہران نے اس کو نہیں مارا اگر آج یہ جنت دماغ سرزمین اس حالت پر ہے صرف امانت داری اور سچائی کی کمی ہے جھولی اور دوکھے بازی نے اس کو مارا ہے کوئی انسان مرتا ہی نہیں امانت دار اور سچائی تو لہذا عزیز دعالیبات آج یہاں سے آپ جا رہے ہیں آپ نے سنا معلومات سے بھی آپ نے سنا حارو صاحب سے بھی آپ نے سنا تفسیر کے ساتھ کچھ رہے ہیں آپ کو یہاں لے کر جانا ہے ایک تو آپ نسبت کا خیار رکھیں اس ادارے کے ساتھ جو نسبت ہے بہت اہم نسبت ہے جو لوگیں نسبت کا خیار رکھتے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ مقام پر پہنچا پہنچائے بھی ہے اس کے آمتاب تو ہے عام شہیدی سب پر تو اس سے کیا زید تھی تو بھی کسی قابل ہوتا نسبت کا مفہوب ہم سمجھیں نمبر دو اپنی زندگیوں میں عمالت داری و سچا ہی آپ پیدا کریں آخری بات یہ بھی شکوہ آپ لوگوں سے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آئیمات یا فاضلات جو یہاں سے نکلتی ہے وہ پڑھنا چھوڑی دیتی ہے وہ پڑھائی کی طرف ان توجہیں دیتی ہے اللہ ماشاءاللہ جو کہیں جاتے ہیں جامعات میں پڑھنے کے لئے وہ تو پڑھتے ہیں مجبور باتیں ناخاص تک لیکن باقی جو چلے جاتے ہیں وہ گھرے جو کام اسے احکام میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں چاہے پڑھنا لکھنا اور ان کے حصے میں رہا ہی نہیں پڑھائی ضروری ہے پڑھائی سے ہی انسان پڑھائی سے ہی انسان اللہ کی معارفت حاصل کر سکتا ہے اگر پڑھائی نہیں ہے ناقص ہے اللہ پاک نے تفسیر کا ملکہ نہیں اللہ میں تفسیر سے عرض کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان الرحمن جس نے قرآن کو سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا انسان کی تکمیل بغیر علم کے ہوئی نہیں سکتی ہے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کی تمام مخلوقات تعلیمی آفتا ہے اور عالی تعلیمی آفتا ہے کوئی بھی مخلوق چاہے چرندے پرندے درندے کوئی حشرات لارز کسی کو اٹھا کر آپ دیکھ لو اپنے علم کے خلاف نہیں کرتی ہے گنجائی سے نہیں اپنے علم کے خلاف کرنے کی ورنہ انسان تو حرم میں پڑ جاتا گائے کہتی مجھے آئی دونٹ نہیں دینا گوڑا کہتا کہ آئی کسی کو سوال نہیں کر سکتا بیروں کہتا کہ میں ہر نہیں چھوچ سکتا ہے لیکن صرف انسان کا علم اللہ نے باہر رکھا اس کو سیکھنا ہے اس کے لئے کوشش کرنے اس کے لئے محنت کرنے تو آپ اپنے ایک وقت بنائے مقرم وقت کریں کہ روزنہ ایک آیت کریمہ کو پڑھنا ہے لیکن سمجھ کر پڑھنا ہے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا میں تنظری کے شکار ہیں انہی کتاب کے شکار ہیں ہم نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں ساری کتابیں سارا نٹریجر ہم نے پڑھ لیا لیکن قرآن کریم ہم نہیں پڑھتے ہیں قرآن کریم نہیں پڑھتے مطالعہ کرتے نہیں ہیں آپ تو ابھی جوان ہیں آپ کو تو کن سے کم دو دو گھنٹے مطالعہ کے لئے مقصوم لگنے چاہئے ہمارے یہاں اب سامنے ہمارے چیرمن صاحب بیٹھے ہیں آج ہی رات کو مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا بغیر مطالعہ کے کسی کتاب کا یہ سوٹے نہیں انہیں نیم نہیں آتی بغیر کسی کتاب کو مطالعہ کی ہوئے رات کو جو مطالعہ کرتے ہیں ضرورت نے مطالعہ کرنے کی اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے دنیاوی صلاحیت تو تھی لیکن دینی صلاحیت بھی ایک لوگے پر انہوں نے مجھے ایک حوالہ دیا کتاب کا تفسیر کا میں نے سوچے انہوں نے بہت پہلے کہا میں نے بہت پہلے پڑھا تھا میں نے سوچے میں آج دیکھتا ہوں کہ ویسے ہی میں نے بولا انہوں نے حوالہ یاد ہے کہ نہیں میں گھر گیا تفسیر عثمانی میرے پاس موجود تھی میں نے کھوڑ کر دیکھا برابر حوالہ کتاب کا برابر سفر تو مجھے بڑی حیرت ہوئی آج بھی مطالعہ کرتے اتنا مطالعہ میں بھی نہیں کرتا ہوں لہٰذا آپ مطالعہ کریں اپنے آپ کو اس حاضر بنائے یعنی ہے کہ آپ نے یہ اداریں جو ہیں معلوم چابیوں آپ کو دیتے ہیں کوئی عالمات واضحنا بنا کرنے ہی دیتے ہیں آپ آپ کی نیو چابیوں مجھ سے آپ تعلق کھوڑ سکتے ہیں علم حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا اور کی بہت ساری باتیں بتانے تھی وقت کی قلعہ تفصیل سے معنی بنتی جا رہی ہے لہٰذا جو اہاں باتیں بتانے ہیں اس کے بعد چیرمنسہ واضح سے باتیں کریں گے الحمدللہ ہمارا ادارہ مولانا نورحمت رالی رحمت اللہ علیہ کے بار اللہ کی مذہبت فرمائے جن حالات سے گزر رہا تھا اللہ نے الحمدللہ اللہ ہر چیز کا ہر نکالتا ہے اللہ کی ادارہ ہمیشہ چلانے کسی کو ذریعہ بناتا ہے تو آپ کے سامنے میں سارے حالات ہیں الحمدللہ جو دینی بصیرت اور بصارت سیاسی بصیرت اور بصارت سیاسی بصیرت بصارت بہت ضروری ہے اللہ ادارہ رحمت اللہ اسے ہوں کہتے ہیں جنال پادشاہی ہوگی جنہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی جس بصیرت سے بصارت سے الحمدللہ ہمارے چیرمنٹ جہاں پر موجود ہے جس طریقے سے انہوں نے حالات کو کا مقابلہ کیا وہ سب آپ کے سامنے بتانے کے تم ضرورت میں نہیں سمجھتا وقت بھی اس وقت نہیں ہے تو الحمدللہ برکور تعریم کرتے ہیں ادارہ کو آجے بڑھانے کے لئے دن بگر ہم بھی کوشش کرتے ہیں معلومات بھی کوشش کرتی ہے کہ ہم اس ادارے کو بہتر سے بہتر شکر میں آپ کے سامنے کے پیش کرسکیں یہاں سے باعمل آئیمہ باعمل فازنہ یہاں سے نکلے ہیں ہو سکتا ہم سے کسی شعبے میں تمہیں کلتائی تقصیرات رہ دیں ہوں اور بحیثت انسان تقصیرات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم دن بگل کوشش کرتے ہیں رات دن ہمارے چیرمنٹ صاحب کو کہتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے ادارہ آگے بڑھنا چاہیے آج کے جو پروگرام میں کچھنے سامنے ہم نے کیا یہ انہیں کی کاوشوں سے یہ الحمدللہ مناقض ہوا انہیں کی جدو جہد ہیں یہ بتاتے رہتے ہیں فرطر فرطر ہم بھی پوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ اس سال پچھلے سال سے ہم نے یہاں جو آپ کو کہاں بتانا ہے آپ بیٹھیں ابھی گاڑی نہیں ہوئی یہ ساتھ سب بار ہو جائے گی پچھلے سال سے الحمدللہ ہم نے یہاں دس ہی جماعت بھی شروع کی اس لی جماعت کلا سے شروع کی اس سال بیس بچے ہمارے پاس ٹین دنے بھی ہے جو نئی کار کر دی کہ آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ دن بے دن ہم کو کوشش کرتے ہیں آپ بھی کوشش کرتے ہیں تو جو نیا یہاں ہم نے قائم کیا ہے شعبہ نائند دنے اس سال بیس بچے ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے تو آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ بھی کوشش کریں ادارے کی جو آپ پر ایک ذمہ داری آئے دیتے ہیں یہ بھی ہے کہ آپ جو اصری ہر اس اصری اداروں سے نکلنے والی تعالیبات ہیں آپ ان کا صحیح اداروں کی طرف رہنمائے کریں کوئی بھی دینی ادارہ ہے اس کی طرف ادارہ آپ ان کی رہنمائے کریں بطول خاص اپنے دینی ادارے کی طرف آپ رہنمائے ان کی کریں یہ دنیا میں بھی آپ کے لئے زخیر آخرت ہوگا آخرت میں بھی زخیر آخرت ہوگا اس کے بعد رامان سے انشاءاللہ نوازے نہیں ہوئی دو بچے ہمارے پیش دی صورت کریں کشمیر مورسٹی میں الحمدللہ اس وقت جو آپ پر ایک اہم ذمہ داری ہے اس وقت سات لاکھ لوگ صورت نشر میں کشمیر میں ابتلا ہے پورے ہندوستان میں ست سے زیادہ نشا اس وقت جنور کشمیر میں استعمال ہویا اس میں تیس پیسل لڑکی آئی گی آپ نے تخصین سے سنا تو آپ پر ایک ذمہ داری بنتی ہے جو فائر غیت ہے یہاں جو صورت آئی ہے آپ کر کے آ سکتے ہیں ان کے لئے آپ چھوٹے چھوٹے پروریرام مناقب کریں اپنے محلومیات میں چھوٹے چھوٹے پروریرام مناقب کریں تاریبات کو آپ سمجھائیں تیس پرسن لڑکیا جو کالجو میں پڑھتے ہیں ہائی سکنڈر میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں زیرے تاریے میں وہ نشاہ میں مرکتلا ہے اس لطن میں مرکتلا ہو چکے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پروریرام مناقب کریں ان کو یہ دین کی بات بتائیں ان تک یہ بات پہنچائیں کوشش کریں گے آپ کو کوشش کاجر ملے گا اسی طریقے سے مسائی اور سباہی پروریرام آپ درزگاہ مناقب کریں داریبوں کھولنے کی ضرورت میں سباہی اور مسائی آپ درزگاہ قائم کریں بچوں کو دینی تعلیم دے انشاءاللہ باتن کتنے بھی کوشش کریں وہ کبھی بھی کانیاب نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم بھی ڈیلے پڑ گئے ہمارا زمین اگر گہدار گئے رہا تو پھر باتن تو کامیاب ہمیشہ ہو گئے